اسلام علیکم اسمہ کچن میں خوش آمدین بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میرے کچن میں بہت ہی مزیدار قسم کا فش کو مسالہ لگ رہا ہے جی ہاں میں نے بہت ساری فش پر مسالہ لگانے کا طریقہ آپ لوگوں کو بتایا ہے اور یہ ورہا جو مسالہ میں لگانے جاری ہے یہ سب سے مختلف ہے اور بہت ہی ٹیسٹی ہے چلیں آئیں شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے فش لے لیا ہے تقریباً یہ چار کلو کے قریب فش ہے اور فست کی میں نے اس طریقے سے پھری فش ہے اس طریقے سے اور فست کو میں نے اچھے سا وضع بھی کر لیا ہے فست کو میں نے ایک پھر میں رکھا وایا ہے ٹوکڑی کے اندر، اس کا جتنا بھی پانی ہوگا سارا ہی نکل گیا اس کا اب لیں گے دو ادات انڈے ہم نے لیے لیے دو ادات ہم نے انڈے لیے وہ ایک بال میں ڈال دیں گے دو ادات انڈے زردا رنگ لیں گے ہم تقریباً تھوڑا سا half تی سپون کے قریب اس میں تھوڑا سا پانی ڈالا زردہ رنگ اس میں چلا گیا ادرک لہسن کا پیسٹ لیں گے 4 ٹی سپون کے قریب ادرک اور لہسن کا پیسٹ اس سے پہلے میرے چینل پر جو نئے ہیں میرے بہن بھائی میرے فرینڈز میرے یوٹیوب چینل دیکھنے والے جنہوں نے مجھے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا پلی جلدی سے موبائل تھا اور میرے چینل کو کر دیں سبسکرائب بیل کے بٹن کو کر دیں کلک تاکہ میری آنے والی نئے ریسپی سب سے پہلے آپ کے پاس آئے لیمن جوز چلے گئے 8 حضر بیسن لیں گے ون کپ کے قریب بیسن لے لیا میں نے بیسن بھی اس میں چلا جائے گا بیسن لیں جیے گا بیسن لے لیا اب اس کو مچھے سے ملز کریں گے ڈال دیا مسالوں میں جائے گا ڈی ٹی سپون کریب کے نمک ہم نے ڈال دیا ہاف ٹی سپون میں نجمائن لے لی ہاف ٹی سپون ہلدی لے لی ٹو ٹی سپون بھر کے ہم کٹی ہوئی لال مرچ لیں گے یہ سارے مسالے اس میں چلے گے اور اس کو ہم اچھے سے مکس کریں گے اگر ہمیں پانی کی ضرورت پڑے گی کیونکہ ہم نے بیسن ڈالا ہوئے پانی کی ضرورت میں اور ادرک لیسن میں اتنا پانی نہیں تھا تو اس کے اندر ہم تھوڑا سا پانی شامل کرتے جائیں گے پانی شامل کریں گے اتنا کریں گے کیک اتنا اچھا سا ایک اس کا فائم ریڈی ہو جائے گا اور یہ فیش جو میں آپ کو مسالہ لگا کے بتا رہی ہوں یہ آپ اس کو فریزن میں رکھیں گے تو تقریباً چھئی مہینے تک فیش کو آپ رکھ سکتے ہیں اس کا ٹیسٹ خراب نہیں ہوگا یہ ہم نے اس طریقے کا فرم بنانا ہے زیادہ گاڑا کریں گے تو آپ کی فش اچھی نہیں بنے گی وہ عجیب سا ایک فائی جب کرتے ہیں تو وہ پکوڑا سا لگ ہو جاتا ہے اس طریقے کا نہیں ہے اس طریقے کا پتلا پتلا فاؤنی ہم اسے لگائیں گے وہ ٹرے کے اندر ہم فش کو مسالہ لگا کے رکھی جائیں گے یہ دیکھیں اچھے سے اس کو ہم نے اس طریقے سے ہم نے رکھنا ہے یہ دیکھیں بس یہ یاد رہے ہیں کہ ہم نے زیادہ زیادہ نہیں لگانا ہے اس کو اس طریقے سے یہ دیکھیں مسالہ ہم نے فش پہ لگا لیا ہے اس کو ہم میں طریقہ ایک آپ کو اور بتاؤں گی بعض فریج میں جگہ کم ہوتی ہے ٹھیک ہے اب ہم پریشان ہوتے ہیں کہ ہم نے اس کو رکھنا کس طریقے سے اس طرح ٹرے میں نہیں رکھ سکتے اگر ہم ساتھ رکھیں گے جھوڑ جائیں گی نہیں بلکل بھی نہیں جڑیں گی زیب بیک لے آپ اور یہ طریقہ میں آپ کو بتانے والی زیب بیک لے کے اس زیب بیک میں آپ ایک ایک فش کا رکھیں اور اس کو فریزر کر سکتے ہیں اور اس وقت آپ نے استعمال کرنا نکال کے پانچ دس منٹ پہلے نکال کے رکھ لیں اور اس کو بنانے میں آپ کو دکھا دیتی ہیں جو آپ سمجھیں گے مسالہ اتر جائے گا نہیں مسالہ نہیں اترے گا ابھی وقتی طور پر زیب بیک پہ لگ جائے گا جب آپ فریزر میں رکھ دیں گے اس کو تو مسالہ خود باپ اور فش پہ لگ جائے گا یہ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کوئی ایسا مسالہ نہیں آرام سے آپ رکھیں جائیں تھوڑا بہت لگتا ہے زیب بیک پہ تو لگنے دیں کوئی مسالہ نہیں ہے آپ کے فش پہ سے مسالہ نہیں اترے گا آپ کے فش پہ ایسے ہی لگے رہے گا مسالہ میں تو اسی طریقے سے رکھ دیتی ہوں بعض دفعہ جب دکھاتیوں آپ کو اس کے بعد میں زیب بیک میں رکھ لیتی مجھے یہیں میں نے اس لئے سوچا کہ آگ میں آپ کو یہ طریقہ بھی بتاؤں کہ آپ آرام سے ایسی لی زیب بیک میں بھی رکھ سکتے یہ لیکہ میں نے زیب بیک پہ رکھ دیا اس کو اور ایک میں نے ٹریل میں رکھتے ہیں آج میں میں نے دکھایا ہے اسی طریقے سے میں اس کو فریزر میں رکھ دوں گا امید کرتی ہوں آپ کو میری ریسی بھی پسند آ رہی ہے اگر میرا چینل اچھا لگ رہا ہے تو پلیس نئے چینل کو لائک بھی کر دیں سبسکرائب بھی کر دیں شیئر بھی کر دیں اور ویوز ویوز کمنٹس میں ضرور بتایا کریں آپ لوگ کے میرا چینل آپ کو کیسا لگ رہا ہے امید کرتی ہوں آپ کو میرا چینل اچھا لگ رہا ہوگا آپ اجازت چاہتی ہوں اسلام علیکم